بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں دنیا کے دس سب سے طاقتور ترین ملکوں کے بارے میں دوستو کہ آپ جانتے ہیں پاکستان دنیا کے طاقتور ترین ممالک کی رینکنگ میں اکیس میں نمبر براتا ہے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ کسی ملک کی طاقت کی پیمائش کرنا ایک متنازع اقدام ہے اس لیے ہم نے ساتھ اہم عوامت پر توجہ مرکوز کی ہے جو ملک کی طاقت کی مجموعی سطح کا تائیون کرنے کے لیے مل کر کام کر سکتے ہیں یہ عوامل اقتصادی طاقت، ڈیموگرافک پاور، فوجی طاقت، محولیاتی اور وسائل کی طاقت، سیاسی طاقت، ثقافتی طاقت اور تقنیقی طاقت ہیں ان تمام عوامل کو مدنظر رکھتے ہوئے پیش خدمت ہیں دنیا کے دس طاقتور ترین ممالک نمبر ٹیم کینیڈا کینیڈا کی عبادی کسی بھی ملک کے مقابلے میں سب سے کم ہے جو دنیا کے دس سب سے زیادہ طاقتور ممالک میں شمار ہوتا ہے لیکن اس کی جگرافی طاقت مہت زیادہ ہے اور عالی دردے کی سلامتی اور استحقام ہے کیونکہ کینیڈا کی طاقت اس کے جنوبی پڑوسی کے زیر سایا رہے گی اس کے پاس آنے والی دہائیوں میں ڈرامائی طور پر اپنی طاقت بڑھانے کی صلاحیت موجود ہے نمبر نائن جرمنی جرمنی کی طاقت اب زیادہ در ملک کے وسیعی مینفیکچرنگ سیکٹر پر منحصر ہے جو دنیا کی صفحے اول کی برامدی معیشتوں میں سے ایک ہے جرمنی بھی ایک اہم تقنیقی طاقت ہے تاہم جرمنی میں عبادیاتی، محولیاتی اور فوجی طاقت اتنی اہم ہے کہ اقتصادی طاقت کے لیے کافی کم ہے اور یہ عوامل مستقبل میں مجموعی جرمن طاقت کو محدود کرتے رہیں گے نمبر ایٹ برازیل حالیہ برسوں میں اپنی معاشی اور سیاسی مشکلات کے بابجود برازیل اپنی وسیع عبادی اور علاقے کی بدولت لاتینی امریکہ میں ایک وسیع فرق سے سرکردہ طاقت بنا ہوا ہے اس کے بابجود برازیل میں ایک بہت زیادہ طاقتور ملک بننے کی صلاحیت ہے لیکن اس کی جدوجہد کو معاشت، ہنگامہ خیز سیاست اور اس کی مجموعی طور پر فوجی اور تقنیقی طاقت کی کمی کی وجہ سے اسے روک دیا ہے نمبر سیمن یونائٹڈ کنگڈم انیسویں صدی کے آخر یا بیسویں صدی کے آوائل تک برطانیہ کئی لحاظ سے دنیا کا سب سے طاقتور ملک تھا تاہم جو غرافیائی اور عبادیاتی رکابتوں کی وجہ سے اس کے بعد سے عالمی طاقت کے لحاظ سے یہ مسلسل گرا ہے اس کے باوجود برطانیہ کی مضبوط معاشیت تقنیقی صلاحیت اور اس کے بڑے ثقافتی اثر و رسوع کا مطلب یہ ہے کہ یہ عالمی سطح پر ایک مضبوط درمیانی طاقت بنی ہوئی ہے نمبر سیکس فرانس فرانس نے یورپین یونین میں ایک اہم سیاسی طاقت کے طور پر اپنے کردار کی بطول برطانیہ کو چھٹے نمبر پر سب سے چھوٹے مارجن سے پیچھے چھوڑ دیا ہے تاہم فرانس کی پوزیشن کو اس کے بہت سے بڑے بینل قوامی حریفوں کے مقابلے میں کمزور معاشیت اور کم طاقت کے امکانات سے خطرہ ہے اور اس کے ان درجہ بندیوں میں کبھی بھی اونچے جانے کا امکان بہت کم ہے نمبر فائیو جپان دنیا کی تیسری سب سے بڑی معاشیت کے طور پر حالی دہائیوں میں جپانی طاقت نے بڑی حادثہ کی اقتصادی اور تقنیقی شعبوں پر توجہ مرکوز کی ہے کیونکہ جاپان کی سیاسی اور فوجی طاقت نسبتاً محدود ہے تاہم یہ جپان کی عبادیاتی کمی ہے جس میں ملک کی طاقت کی مجموعی سطح کو کم کرنے کی سب سے زیادہ صلاحیت ہے کیونکہ جپان کو آنے والے سالوں میں دنیا کی سب سے بڑی عبادی میں کمی کا سامنا ہے نمبر فور روس روس سوویت یونین کے اہم جزب کے طور پر انیس سو چالیس کی دہائی سے لے کر انیس سو نوے کی دہائی کے عوائل تک دنیا کا دوسرا سب سے طاقتور ملک سمجھا جاتا تھا تاہم سوویت یونین کے ٹوٹنے سے روس کی فوجی اور عبادیاتی طاقت میں ڈرامائی کمی واقع ہوئی ہے آج روس کی طاقت بڑی ہاتھ تک اس کے وسیق قدرتی وسائل اور اس کی بقایا سیاسی اور فوجی طاقت سے حاصل ہوتی ہے نمبر ثری انڈیا حالیہ دہائیوں میں عالمی سطح پر ہندوستان کی طاقت میں مسلسل اضافہ ہوا ہے بڑی ہاتھ تک اس کی بڑی عبادی اور اس کے بڑھتے ہوئے معاشی اثر و رسوک کی بدولت حالیہ دہائیوں میں عالمی سطح پر ہندوستان کی طاقت میں مسلسل اضافہ ہوا ہے تاہم ہندوستان کو بہت سی رکابتوں کا سامنا ہے جس کی وجہ سے ملک کے لیے ان رینکنگ میں دونوں ممالک میں سے کسی کو بھی پیچھے چھوڑنا مشکل ہو جائے گا جس میں سیاسی، فوجی اور جیوغرافیائی طاقت کے لحاظ سے اس کی نسبتاً کمزوری بھی شامل ہے نمبر ٹو چائنہ چین کی بڑھتی ہوئی طاقت اس حقیقت سے ایاں ہے کہ اس کا اثر اب دنیا کے تقریباً تمام کونوں میں محسوس کیا جا رہا ہے یہ ایک حیرت انگیز تبدیلی ہے جو صرف چار دہائیوں کے عرصے میں روح نما ہوئی ہے چین کی بڑی عبادی اس کی تیزی سے بڑھتی ہوئی معایشت اس کی تقنیقی ترقی اور اس کی بڑھتی ہوئی فوجی طاقت سب مل کر چین کو ایک سوپر پاور بناتی ہیں اب صرف سوال یہ ہے کہ آیا چین مستقبل میں کسی وقت ان رینکنگز میں سر فرست مقام پر پہنچ سکتا ہے یا نہیں کم از کم بیسویں صدی کے اوائل سے ہی دنیا کی سب سے طاقتور ملک کا درجہ یونائٹڈ سٹیرس آف امریکہ رکھتا ہے جبکہ انیس سو نوے کی دہائی میں اس کی طاقت اروج بر پہنچ چکی تھی امریکہ دیگر درقی آرتہ محشتوں کے برعکس حالیت دہائیوں میں زیادہ تر علاقوں میں اپنی طاقت کو بڑھاتا جا رہا ہے بہرحال امریکہ میں سیاست کی حالت کے بارے میں بڑھتے ہوئے خدشات نیز عبادی کے نئے خدشات امریکہ کی مجموعی طاقت کو خطرہ میں ڈالیں گے بہرحال اب بھی امریکہ آنے والے کچھ عرصے تک دنیا کا سب سے طاقتور ترین ملک رہے گا امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیگن کو پریس کرنا مجھ بولیے گا تھینکیو بیل آئیگن کو پریس کرنا مجھ بولیے گا